احمد خان صاحب کا سارا کیریر دیکھا ہے میں نے ان جیسا اتنا کم بندے دیکھے ہیں جو ان جیسے سٹیٹ پارورڈ آنسٹ اور چیزوں کو بالکل سچ پیان کرتے ہیں وہ انہوں نے پانچ چار جو عمران خان کی حکومت اتنا عرصہ بھی رہی آپ دیکھیں وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے الگ رہے لائرز جو پالٹکس ہیں اس میں وہ ضرور حصہ لیتے ہیں اور اس کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور مشرف دور میں انہوں نے بہت دباؤ کے باوجود وہ اپنے ڈیموکریٹک کریڈنشن سے نہیں پیرے اور انہوں نے وکیلوں کی رانوائی کی تو ان کی بہت جتنی عزت ہونی چاہیے ابھی اس سے کم ہے لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ کے حق دار ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے حرف با حرف سچ کہا ہے اور جسٹرس آصف سعید خوصہ کے بارے میں جو مریم اورنگزیب نے کہا ہے وہ بھی سو فیصد ٹھیک ہے مجھے جب یہ کیس لگا تو سب سے پہلے آصف سعید کوئی خوصہ تھے جنہوں نے اس فریولس کیس کو جو کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس سے پہلے کہ چیپ جسٹرس اس کو رد کر چکے تھے تو آصف سعید خوصہ نے اس کو قانونی شکل دی خود اور اس کی شکل بنا کے پی ٹی آئی کو دی کہ آپ اس طرح پرسو کریں اور مجھے یہ پی ٹی آئی کے رانماں نے خود بتایا اچھا کہ دیکھیں ہمارے سے تو یہ کیس ٹیل ہی نہیں ہو رہا تھا یہ تو ہمیں جسٹرس خوصہ نے بنا کے دے دیا کیس اور وہ ہی چلائیں گے اس کو اور انہوں نے ہی چلایا جسٹرس آصف خوصہ کوئی اپنی رنجت تھی جسٹرس حضم صحیح جو تھے وہ بھی پارٹی تھے اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے تھے ان یہ دو جو تھے مین کریکٹر تھے اور کچھ ایک حاضر سروس جج ہے وہ بھی اس کے اس سازش میں شریک تھے ان سب نے مل کر جو ہے نواز شریف کو نیل قرار دیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کو سپورٹ کر رہی تھی آئی ایس ایک ایک سیل بنا ہوا تھا جسے لوگ جو تھے وہ بیٹھ کے کیس کی تیاری کرتے تھے دو برگیڈیر جو تھے وہ نامینیٹ کیا گئے تھے اس جائنٹ جو انکوائری تھی انویسٹیگیشن یہ سارا ایک پلان تھا اس پلان میں میاں نواز شریف کو ناہل کیا گیا تھا اور یہ بالکل غلط تھا وہ بالکل دھاندری تھی دھونس تھی اور جتنی باتیں ہیں وہ کلیر ہو گئیں کلیبری فانٹ جو تھا وہ کلیر ہو گیا جو فلیٹ تھا وہ کلیر ہو گیا مہان اسلام باٹھ صاحب جو نواز شریف کے وکیل تھے میں نے ان سے بھی پوچھا نواز شریف سے آپ سے بھی پوچھا میں نے نواز شریف صاحب سے حلاق سے یہ پوچھا میں کیا میاں صاحب ہم سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جب آپ کے خلاف یہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ بھئی آپ کو نہیں چھڑیں گے ججز کے سوالات سے ججز کی جو تلٹ تھا اس سے لگ رہا تھا تو آپ کے اوپر امید تھے تو کون تھا جو آپ کو امید دلاتا تھا تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا یہ خیال تھا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود ججز جو ہیں وہ کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے اور میرے حاک میں فیصلہ کریں گے میں نے یہی بات جو میاں نواز شریف کے وکیل سلمان اسلام وہ بات نہیں کرتے کسی سے اور جو ہے میں اسپیشلی ان سے جا کے ملا اور ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کو وہ کیا خوش فہمی تھی جو پورے پاکستان کو تو پتا تھا کہ آپ کیس آر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں کیس کے جتنے پوائنٹ سے میں سب جیت گیا تھا میں کیلبری پوائنٹ جیت گیا تھا میں گھر کے مسئلے پر ڈیل کر لیا تھا میں نے جتنے ڈاکومنٹیسن تھی وہ ساری پوری کر دی تھی تو اسی لیے تو آخر میں آخری رات جو ہے یہ انہوں نے جو اقامہ تھا اس کو بہانہ بنا کے نائل کی موسیقی